بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیلی بسلائی ہوں آپ ساتھ میں ہے آپ کو بھائی ایک خبر سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں میں خود سے یار آپ یقین کریں خود مجھے افسوس ہوا ہے یہ خبر پڑھنے کے پار اور اس ٹیم تک میں سوچ میں ہی پڑھا رہا جب تک میں نے اس عورت کے متعلق مجھے علم نہیں ہو چاہا یعنی کہ خبر کیا بھائی خبر یہ تھی کہ ایک بندے کو گرفتار کیا کیا ہے یو کہ ایک یمنی ہے اور غیر قنونی طریقے سے تو یہ غیر قنونی طریقے سے یہاں پر موقیم تھا اور اوپر سے بھائی ایک گھر میں داخل ہوئے وہاں پر ایک عورت اور ایک اس کی بیٹی ان دونوں کو بھائی حراسہ کیا ہے اور عورت کے ساتھ جھگڑا بھی کیا ہے اور بار میں عورت کے اوپر اس بندے تضاب بھی پھینکا ہے یہاں پر اس کے بندے کی میں آپ کو پیچر بھی دکھا رکھا ہوں ابھی یہ نیوز میں آپ ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا بھائی کہ یہ عورت ایک غیر ملکی ہے کوئی سعودی یعنی کوئی سعودان لڑکی یا عورت وغیرہ نہیں ہے ایک غیر ملکی خاتون ہے تو میں اس چیز کے اوپر سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ یہ کونسے کنٹری کی ہے یہ پتا دیں تو جب میں نے بڑا ڈٹیل پڑھی اس نیوز کی تو مجھے پتا چلا جی کہ یہ جو جس بندے کو خبیز کو جس کو اس بغیرت کو گرفتار کیا گیا جس نے اس عورت کے اوپر تضاب پھینکا ہے یہ اسی کی ساپکا بیوی تھی یعنی کہ یمنی عورت ہی تھی اسی کی ساپکا بیوی تھی کسی چیز کے اوپر اس کو پہلے یہاں سعودی ریبی سے نکال دیا گیا تھا ظاہری سے بات ہے تب بھی یہ انلیگل ہی ہوگا تو یہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی یہیں پر مقیم تھیں تو یہ ابھی پھر سے دوبارہ سے آیا ہے اور ان کے ساتھ جگڑا شروع کیا اس عورت کے اوپر اس نے تضاب پھینک دیا ہے تو ابھی اسے گرفتار کر لیا گیا یہ سعودی ریبی ہے ابھی اس کو لمبے عرصے کے لئے جیل میں رکھا جائے گا اور اس عورت کا یقیناً علاج موالجہ جو بھی ہوگا وہ سب فری ہوگا